سکون اس بات کا ہے ان لوگوں سے بہتر مجھے اللہ جانتا ہے الحمدللہ الحمدللہ فوریوری تنگ انمالعمال بالنیات میرا نیت اللہ بہتر جانتا ہے السلام علیکم دوستو دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوگی اللہ رب العزت کی بارغاہ میں دعا ہی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھی الحمدللہ دوستو شہاب بھائی کا جو آج کا سفر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سبی کی دعاوں سے بہت اچھے سے جاری ہے شہاب بھائی بہت اچھے طریقے سے ایران میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنے سفر پر لگاتا رہا آگے بڑھتے جارے ہیں دوستو شہاب بھائی بہت جلد سلامچا بورڈر یعنی ایراک بورڈر میں انٹر ہو جائے گی اور دوستو شہاب بھائی کا آج کا لائے لوکیشن کیا ہے اور شہاب بھائی کس جگہ پر اپنے سفر کو روانہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور دوستو شہاب بھائی ایران میں کتنا سفر تیک کر چکے ہیں شہاب بھائی کب تک ایراک بورڈر پر پہنچ جائے گی یہ سب لائے لوکیشن دوستو آج کے اس ویڈیو میں ملنے والی ہے تو دوستو ویڈیو زیادہ بڑا نہیں ہوگا اس لئے آپ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ اسکیپ کر کے دیکھو گے تو آپ کو پوری جانکاری جو ہے وہ سمجھ بھی نہیں آئے گی اور کوئی بھی نتیجہ حاصل نہیں ہو پائے گا اس لئے دوستو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں اور دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو اور شہاب بھائی کا آج تک کا سچا لائے لوکیشن دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور الحمدللہ شہاب بھائی کو آج ایران میں اپنا سفر روانہ کرتے ہوئے 25 دیز کمپلیٹ ہونے والے ہیں شہاب بھائی نے ان پچیس دنوں میں 1125 کلومیٹر کا سفر تکر لیا ہے شہاب بھائی کا جو سفر ہے دوستو وہ بہت ہی مبارک سفر چل رہا ہے دوستو شہاب بھائی کی ایراغ بورڈر سے جو دوری باقی رہ گئی ہے وہ 130 کلومیٹر کی دوری باقی رہ گئی ہے دوستو یہ بہت ہی بڑی خوشی کی اپڈیٹس ہے جی ہاں دوستو شہاب بھائی کے صرف 130 کلومیٹر کی دوری باقی رہ گئی ہے اور شہاب بھائی الحمدللہ اس 130 کلومیٹر کی دوری کو بہت جلد دو سے تین دن میں کمپلیٹ کر لیں گے اور شہاب بھائی کا جو نائی لوکیشن ہے جو اگلہ سفر ہے وہ ایراغ بورڈر سے جاری ہو جائے گا شہاب بھائی انشاءاللہ ایراغ بورڈر سے اپنے سفر کو روانہ کر کے آگے بڑھتے جائے گی میں آپ کو بتا دوں دوستو شہاب بھائی کے ویزے کے حوالے سے شہاب بھائی کا جو ایراغ کا ویزہ ہے وہ بہت جلد ملنے والا ہے کیونکہ دوستو شہاب بھائی کے ایراغ کے ویزے کا کام چل رہا تھا شہاب بھائی نے ایراغ کے ویزے کیلئے اپلائی کر دیا تھا تو دوستو شہاب بھائی کو ایراغ کا ویزہ بہت جلد مل جائے گا لیکن دوستو جو قویت کا ویزا ہے اس کے لئے تھوڑی پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ قویت کے ویزے کے لئے ابھی پروسیسنگ چل رہی ہے تو الحمدللہ آپ سبھی دعائی کریں کہ شہاب بھائی کو قویت کا ویزا بھی مل جائے شہاب بھائی کو الحمدللہ سعودی عربیہ کا ویزا تو مل ہی چکا ہے میں آپ کو بتا دوں دوستو شہاب بھائی کا جو عراق کا سفر ہے وہ زیادہ بڑا نہیں ہے شہاب بھائی کو عراق میں صرف پانسو کلومیٹر کا سفر روانہ کرنا ہے اور وہ شہاب بھائی الحمدللہ دس سے بارہ دن میں کمپلیٹ کر لیں گے تو بس آپ سبھی ان کے لئے دعائی کریں تاکہ شہاب بھائی کا جو سفر ہے وہ اچھے سے ہو کیونکہ دوستو شہاب بھائی نے بہت پریشانیاں اٹھائی ہے اگر شہاب بھائی کے سفر میں اب اگر دیری ہوتی ہے تو ان کے سفر کے لئے تھوڑی پروبلم ہو سکتی ہے اس لئے دوستو آپ سبھی دعائی کریں دوستو شہاب بھائی نے ایک ویڈیو بھی اپلوٹ کیا ہے اور آپ بھی وہ ویڈیو لائیو دیکھ سکتے ہیں کہ شہاب بھائی اکیلے تنہا اپنے سفر کو تے کرتے ہوئے لگتار آگے بڑھتے جا رہے ہیں شہاب بھائی بہت جلد ایراغ بورڈر پر نظر آنے والے ہیں تو دوستو شہاب بھائی کا 2023 کا سچا لائیو لوکیشن اور وہ ویڈیو کلیپ بھی ہم آپ کو اسے چینل پر دکھانے کی پوری کوشش کریں گے اور میرے پیارے دوستو شہاب بھائی کے جو بھی بڑی اپڈیٹس آئے گی وہ ہم آپ کو اپنے چینل کے مادیم سے بتائے گی اس لئے دوستو آپ کہیں نہ جائیں اور ہمارے چینل سے جھوڑ جائیں اس چینل پر آپ کو سچی پکی اور جنون اپڈیٹس جاننے اور سننے کو ملتے رہے گی اور جو بھی دوست اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت کی بارغہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں سلامت رکھے اور بہت جلد ان کے ماباب کو حج مقبول نصیب فرمائیں آمین یا رب العالمین دوستو اگر آپ کو شہاب بھائی کے ویڈیوز دیکھنا پسند ہے تو اس چینل پر بنے رہیے اور شہاب بھائی کے ایسے ڈیلی اپڈیٹس پانے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہم ملتے ہیں انشاءاللہ شہاب بھائی کے ایسے ڈیلی اپڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم اللہ حافظ